لائف سائٹ نام کی کناڑا کی ایک ویب سائٹ نے نوبل ویجیتا اور فرنچ وارولوجس لوچر منٹینئر کے حوالے سے ایک خبر چھاپی ہے اس کے مطابق سال 2008 میں نوبل جیتنے والے منٹینئر نے پہلے پیمانے پر ہو رہے ویکسینیشن کو لے کر آگاہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ویکسین لگوانا اتحاسک بھول ہوگی کیونکہ اس سے نئے ویرینٹ بھی پیدا ہوں گے اس ویرینٹ سے اور زیادہ موتی ہوں گی دنیا کے سب سے چلچس ڈاکٹر فہیم یونوس نے ان کے دعوے کو ایک ایک کر کے خارج کیا ہے اور اس کے لئے باقاعدہ ترک بھی دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ ویگانک ثبوتوں کے آگے رائے یا وچار ٹک نہیں پاتے پہلا دعوی جس میں کی ویکسین لگی ہے وہ دو سال کے بھی تر مر جائے گا ڈاکٹر فہیم غلط نوبل ویجیتا نے ایسا بیان نہیں دیا ہے دوسرا دعوی کوویڈ بے قابو ہو گیا ہے ڈاکٹر فہیم غلط امریکہ میں ویکسینیشن کے بعد ستر ہزار لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ ویکسینیشن سے تین مہینے پہلے دھائی لاکھ کے آس پاس لوگوں کی کرونا سے موت ہوئی ہے ایسا ہی واقعہ انہیں دیشوں میں بھی دیکھنے کو ملا ہے تیسرا دعوی ویکسین سے کرونا ویرینٹ بن رہے ہیں ڈاکٹر فہیم غلط یوکے یو ایس دکشن افریقہ برازیل بھارت سے جوڑے سبھی بڑے وائرس ویرینٹ ویاپک ویکسینیشن کے پہلے ابرے ہیں ویکسینیشن کے بعد نہیں ٹیکہ کرن یعنی کی وائرس کے پھیلنے کا انت یعنی کی ویرینٹ رسک کا انت چوتھا دعوی ویکسین سے انٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہینسمنٹ کی بڑھو تری ہوگی ڈاکٹر فہیم غلط اے ڈی اے کو لے کر انسانوں اور پشووں پر ویاپک ادھیان ہوا ہے ایسا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے دو عرب سے زیادہ لوگوں کے ویکسینیشن کے باوجود ہم نے اب تک اے ڈی اے کے معاملے کہیں نہیں پائے ہیں ڈاکٹر فہیم یونس کا نشکرش ہم کیا چاہتے ہیں روزانہ کی سہج زندگی اور کاروبار کی ساماننے کرنا یا کرونا کی ایک لہر کے بعد دوسری لہر اور تیسری لہر ویکسین سو فی صدی سٹیک نہیں ہے لیکن گیم چینجر ہے تمام دیشوں میں مہماری کو کچل رہی ہے ویرودیوں کے پاس کوئی بہتر وکلپ نہیں ہے ویکسین لگوائیں پھوش رہیں سرکشت رہیں کرونا ویکسین اور لاکڈاؤن سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی